السلام آئیکم and welcome to Joker Gaming کیا حال جال پر جان کے ڈوڑوں کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوگئے فرس سلاس ہوگئے ایوان ہوگئے so thank you so much for joining me on this video یہ ویڈیو جو ہے تم لوگ کو ٹاپک سے کافی حد تک اندازہ ہوگئے کس بیس کے اوپر ہے لیکن پھر بھی میں تمہیں ایک چیز clear out کر دوں کہ یہ ویڈیو بھرانے کے لیے مجھے بڑا سوچنا پڑا ہے بڑا تحمل اور بڑا سوچ سمجھ کے اس جگہ پہ اور اس چہر پہ بینڈا ہوں آکے میں تم لوگ کو یہ جو storyline ہے یا جو خبر ہے وہ سنا سکوں تھوڑی سی emotional ہے تھوڑی سی sad ہے اور خیر ہوگئی کوئی بات نہیں تم لوگ کو بہت short listed کر کے میں یہ سٹوری سنانے والا ہوں تو بس اپنی seeds پکڑ لو اور سن لو اپنے بھائی کی تھوڑی سی بات تم لوگ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں نے pubg mobile کیوں چھوڑ دی ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو اسی ویس کے اوپر ہے کہ میں نے آخر pubg mobile کیوں چھوڑا جو کہ میرا main content تھا اگر جو لوگ بھی میری 2019 سے جانتے ہیں کہ میں نے youtube چینل یہ جو چینل ہے یہ 2019 سے start کیا تھا اور اس کے last سے یا i think mid سے start کیا تھا اور میں pubg mobile ہی کھیلا کرتا تھا صرف اور صرف pubg mobile موپائل کیلتا تھا ٹل 2021 2021 کے تیسرے چوتھے مہینے میں آکے میں نے pubg mobile چھوڑ دی ٹھیک ہے تو دن یہ ہے کہ تم لوگ کو سمجھ آ جائے گا سارا کچھ بتا دیتا ہوں آہستہ آہستہ بتاتا ہوں سب کچھ تو ہوا یہ تھا کہ 2019 جب میں نے youtube چینل کی جنری اسٹارٹ کی تھی یہ youtube چینل میرے بہت امپورٹنٹ ہے میرا ڈریم ہے اور یہ youtube چینل pubg mobile جو میری مین گیم تھی اس کی مرے لیے بہت ریسپیکٹ ہے کیونکہ اسی گیم کی وجہ سے آج جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں جتنے بھی میرے فالورز ہیں وہ سب اس گیم کی وجہ سے ہیں ٹھیک ہے تو کافی ریسپیکٹ ہے اس گیم کی اس گیم سے کافی کچھ جڑا ہوا ہے کافی اپگریڈز ہیں اس کے ساتھ بات اور کافی کچھ اسی کی وجہ سے چیج ہوا تھا جب میں نے یہ youtube چینل کی جرنی سٹارٹ کی دی تا میرے پاس مشکل سے ایک ایم بی دو ایم بی کنیکشن تھا لوگوں کو بڑا عجیب لگے گا ایسا ہی تھا سٹارٹ ایسا ہی ہوتا ہے سب کا لیکن اس چینل پر جب میں آیا تھا تب میرے پاس الحمدللہ 10 ایم بی کنیکشن تھا اس سے پہلے میں دو دین چینل آف کر چکا ہوں اور ان سے میں تھوڑی بہت اپگریڈز کر چکا تھا پہلے سے اور اس چینل پر آنے کے بعد آیا ہے وہاں میڈ میڈ رینج پی سی ٹھیک ہے جو کہ 2019 کے انڈ تک میڈ رینج سے ہائی انڈ پی سی کی طرف چانہ سٹارٹ ہو گیا تھا میرا ایک پہلا وہ بھی آیا تھا وہ سیڈپ ٹور آیا تھا اور اس سیڈپ ٹور میں میں دکھایا تھا کہ میں نے نیا پی سی لیا ہے and that was ryzen 3600 with rx580 i think اور کافی اچھے جیپیو کے ساتھ ریمز وغیرہ سب کچھ سیٹ تھا اور وہ پب جی موبائل کے ویسے ہی اپ ڈیٹ ہوا تھا کیونکہ کافی زیادہ لیگ آ رہا تھا لیگ پیس ہو رہا تھا but after long time جب لیگ ختم نہیں ہوا کیونکہ ایمولیٹر تمہیں پتا ہے جیسے جیسے اپ ڈیٹ ہو رہا تھا لیگ زیادہ ہوتا جا رہا تھا لیگ جب ختم نہیں ہوا تو ہم نے پھر اس کو اپ ڈیٹ کر دیا آئی پیڈ میں میں نے آئی پیڈ لیا الگیٹو لیا جو گیم کیپچر کارڈ کہتے ہیں جسے وہ ٹھیک ہے اس کی ایک وائر آتی ہے وہ آرڈر کروائی سب کچھ بڑا میں بہت اکسائٹڈ تھا کہ اب میں پب جی موبائل آئی پیڈ سے سکرین کروں گا but but وہ شاید میرے قسمت میں نہیں تھی شاید اللہ نے میرے قسمت میں لکھی ہوئی نہیں تھی ٹھیک ہے اور ہوتا یہ ہے کہ تھوڑے ٹائم بات مجھے پتا چلتا ہے کہ میری طبیعت میں چینجز آنا سٹارڈ ہو گئے ہیں میری طبیعت خراب ہونے لگی کافی سارے لوگوں کو بہت فنی بہت عجیب لگا کہ یہ آرہی کیا بےہودہ لے کے آگیا ہمارے لیے ایک چھوٹی سی چیز لے کے آگیا کہ بس یہ بچنا چاہ رہا ہے کہ پب جی پب جی اگر نہیں کھلنا چاہ رہا لیکن ایسا ہی ہوا میری طبیعت خراب ہونا سٹارڈ ہو گئی میں نے اپنے دوستوں سے اس بارے میں بات نہیں کی مجھے اپنی چینجز کا خود سمجھ نہیں آیا کہ میرے اندر چینجز آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور میری کافی زیادہ طبیعت خراب ہونے لگی وہ غصہ میں ایک حد سے زیادہ کرنے لگیا تھا ٹھیک ہے ایک لیمنٹ سے زیادہ غصہ کرتا تھا اور کافی سارے جو ہے نا آہستہ آہستہ چینجز میرے دکھنے لگے مجھے آہ پھر ہوا یہ ایک ٹائم پہ کہ میں پب جی موبائل کھیل ہی نہیں پا تھا ٹھیک ہے پب جی موبائل زیادہ کھیلتا تھا تبہ تنگ آ جاتا تھا دل تنگ پڑھ جاتا تھا تھا تھوڑی دیر کی سٹریم کی سٹریم سے آف لے لیا جو بندہ دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ گھنٹے ایک گیم کو دے رہا تھا آہستہ آہستہ وہ دو گھنٹے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ان سٹریم پہ آگیا ٹھیک ہے اس کے بیچے ریزن صرف ایک نہیں تھا کہ میری طرح تھراب ہو رہی تھی میرے پب جی موبائل کی وجہ سے کچھ مجھے پرسنل ایشوز بھی فیس کرنے بڑے ہیں اور شاید کسی پرسنل ایشو کی وجہ سے میں نے پب جی چھوڑ بھی دی ہوں ٹھیک ہے میں بھی کبھی کسی بڑے مقام پہ کسی بڑی جگہ بیٹھوں گا تو ہو سکتا تو میں کبھی بتاؤں گا لیکن ہاں اس سے جو زیادہ ایمورڈن یہ چیز تھی کہ میری ہیلپ تھا ٹھیک ہے شاید میں اس ایشو کی وجہ سے بھی پب جی کبھی نہیں چھوڑتا کبھی بھی نہیں چھوڑتا لیکن میں نے بہترائی کی بہترائی کی میرے سے پب جی دوبارہ ہوئی ہی نہیں خیلی ہی نہیں گئی اور تمہیں آپ میں بتا دیتا ہوں کہ میری طبیعت خراب کس طریقے سے ہوتی تھی پتہ نہیں میرے ہاتھ پہ کیا لگا ہوا تھا مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری ساتھ ہوا یہ کیوں لیکن اگر کسی نے کبھی زندگی میں بی پی لوگ کا ایشو پیس کیا اللہ نہ کرے تم لوگوں میں سے کبھی کسی وہی مسئلہ آئے میں نے بہت کیا ہے میری طبیعت بہت اپسٹ رہتی ہے لیکن ہاں ہوا یہ کہ میرا مجھے ہوتا یہ مسئلہ تھا کہ جب بھی میں پب جی کھیلنا تھا تو میرا دل دل آپ کا یہ اندر والا یہ بیمان ہو جاتا ہے یہ بیٹھنے لگ جاتا ہے بی پی لو میں آپ کا یہ ہوتا ہے کہ یہ دل بیٹھنے لگ جاتا ہے آپ کو بھوک ٹائپ عجیب سی گندی سی فیلنگز آتی ہیں آپ کا مائنڈ ورک کرنا چھوڑ دیتا ہے اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے اس ٹائم کی فیلنگز لیکن یہ چیز ساری ہو جائے پب جی موبائل کی بھائی سے میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتی ہے نورمالی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے میں نے کافی سارے یوٹیوبرز دیکھ رہے ہیں جو کھیل رہے ہیں اور اب تک کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا ایون تب میرے دوست ہیں میرے جو منہ بھائی ہیں وہ کھیل رہے ہیں ہائپر گیمنگ وہ بھی کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے اسیم نیازی ہے وہ کھیل رہے ہیں ایف ایم ہے اتنے تنے بڑے یوٹیوبرز بیٹھ ہیں وہ کھیل رہے ہیں یہ چیز صرف میرے ساتھ ہوئی تب تک میں ٹرن لے چکا تھا پی سی گیمز کی طرف بھی تھوڑا بہت تو میں دوسری گیمز کھیلوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لوگ کہیں گے کہ آپ ٹرائے کر کے دیکھ لو ایسے کر لو ایسے کر لو میں نے سب کیا میری جائے میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس چیز کو ہٹنے کے لئے میں نے ایون مجھے آٹھ مہینے یا نو مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا پب جو موائل چھوڑے لیکن اس کے میڈ میں بھی مجھے کافی بار جب لوگوں نے کہا کہ ٹرائے کر لو یہ کر لو وہ کر لو تو میں نے کوشش کی یا کھیل لیں گی لیکن میں آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ اس سے زیادہ نہیں کھیل باتا تو ریزیلٹس یہ نکلے کہ میں پب جی موبائل چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا چھوڑے دیں یہ ایک بیڈ نیوز بھی ہے کافی سارے جو میرے سبسکرائبرز ہیں جو مجھے پب جی موبائل کے وقت سے جانتے ہیں ان کے لئے بہت بیڈ نیوز ہے تو میری جان میرے سبسکرائبرز کے لئے ایک چھوٹی سی التجا ہے میری جو لوگ میرے سبسکرائبرز ہیں صرف سبسکرائبرز ہیں میں ویسے تو یہ چاہتا تھا کہ میں ایک فیملی بناوں گا جوکر فیملی جو ابھی تک ہم کریٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے میری باتوں میں مجھے پتا بھی نہیں چلا تقریبا آٹھ منٹ کی ویڈیو ہونے والی ہے مٹھا میں یہ چاہتا تھا کہ میرے جو سبسکرائبرز ہیں وہ مجھے میری ویاسے ہوں کہ میں ایک فیملی بنانا چاہ رہا تھا لیکن شاید میں اتنا وہ کامیاب انسان نہیں ہوں کہ میں ایسا کچھ کر باتا اور جو ظاہری سی بات ہے کہ جس کو جو چیز اچھی لگتا ہے جس کو جو کونٹنٹ اچھا لگتا ہے وہ اسی کو سپورٹ کرے گا وہ دوسرے چیز کو نہیں کرے گا لیکن پب جی کے ساتھ میری بہت خوبصورت یادیں ہیں بہت سارے دوست ہیں بہت سارے سپونسرز ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پب جی کے ویسے مجھے سپورٹ کیا تھا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پب جی کے ویسے مجھے ملی ہیں بہت سارے ایسے پب جی کے ویسے ہوئی تھی کیونکہ میری لائف کی فرسٹ گیم جو میں نے آن لین گیم کیلئی تھی وہ پب جی ہوں وائلی تھی اور مجھے اس کو بتاتے ہوئے کوئی شہر مندگی نہیں ہے اس کے علاوہ میں نے گیونگ بہت کی ہے بہت آف لین گیمز کیلئی ہے اچھے اچھے گیمز بھی کھیلئی ہے آف لین سٹوریز تقریبا ساری گیمز جتنی سٹوری موٹ گھیلئی ہیں سب کمپلیٹ کیا آج مجھے تقریبا 18 سال ہو گئے ہیں پی سی یوز کرتے ہوئے لیکن ہا میرا جو فرسٹ آن لین گیمنگ کنیکشن ہے وہ پب جی موبائل ہے تو پب جی موبائل کے ویسے مجھے میرے کافی ساری یوٹیوبر فیلو بھی ملے بابا یاگا سیکر ڈاگ گیمنگ گائی ٹیک ٹھیک ہے آئی آنڈروائیڈ مشرس آگا فائیڈ اور آسیم ناسی وائی ٹی ہے تو بات میں آئے نا مجھے دیکھ کے ٹھیک ہے کافی ساری لوگوں پر ہم نے ریڈ کی وہ وہ لمحات ہیں اور کافی ساری مجھے ایسے چیزیں ہیں جو بھولا ہی نہیں جا سکتی جو میرے کیریئر میں ہمیشہ مجھے یاد رہیں گی کیونکہ یہ تین دو تین سال کی جرنی ہے جو میرے لیے بہت اہم ہے میں یوٹیوب پر کیسے آیا کیا کب آیا اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے تو مجھے ضرور پوچھ لینا اور میں تم لوگوں سے سجیشن مانگوں گا کہ اگر تم لوگ کوئی گیم مجھے کہتے ہو کہ کھیلو بھائی آپ یا ٹرائی کرو کھیل کے کوئی نئی گیم ٹرائی کروانا مچھے جی ٹی اے فائی ف میں تم سے کہوں گا مجھے مت کہنا پب جی موبائل مجھے مت کہنا اینڈ فری فائر مجھے مت کہنا میں ان سب گیم سے بالکل آؤٹ ہوں اور تم لوگ کو صاف اور کلیر حفاظ میں بتا رہا ہوں کہ تمہارا بھائی کبھی بھی پب جی موبائل پر واپس نہیں آئے گا اگر لوگ چاہیں جو لوگوں جیسے پب جی موبائل دیکھنے کے لئے سبسکرائب کر کے بیٹھے ہوئے تھے انسان پب جی موبائل کھیلتا ہے پب جی موبائل کھیلے گا تو آپ لوگوں کے لئے میں اتنا کہوں گا کہ آپ لوگ کو کھلی چھوٹ ہے کہ آپ لوگ ہم سبسکرائب کرنا چاہے تو unsubscribe کر سکتے ہو اور اگر پیار دکھانا چاہو تو پیار دکھا سکتے ہو ٹھیک ہے آپ لوگ سپورٹ ہمارے لئے بہت مائنے رکھتا ہے آپ کا ایک لائک آپ کی ایک بات آپ کا ایک کومنٹ ہمارے لئے بہت مائنے رکھتا ہے میں صاف بتا رہا ہوں تم لوگوں کو کہ ایک یوٹیوبر کی زندگی میں بہت ضروری ہے اس کا جو سبسکرائبر ہے اس سے بات کی ہے یا میں نے تم سے بات کی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے فیلوز کی نا جتنے بھی میرے ماشاءاللہ سے میری جتنے بھی فیملی ہے میں ان کے کومنٹس جلدی ریڈ کروں جلدی ریپلائے کروں لوگ مجھ سے بات کریں تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے انٹریکشن لیکن میں پیچھے بہت اپسٹ رہا ہوں بہت تم لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی ان پچھلے کچھ مہینوں میں کتنی تف گزاری ہے صحیح ہے تو تم لوگوں سے چھوٹی سے گزارش ہے کہ دعا کر دینا اور باقی اگر تم لوگ کوئی بھی الفاس برا لگا ہو یا کچھ بھی پورا لگا ہو تو مجھے معاف کر دینا یار بوائز لیکن تمہارا بھائی پب جی موبائل نہیں کھیل پائے گا سولیٹو سے پٹ میں کبھی نہیں کھیل پاؤں گا می بھی می بھی کچھ ایسے ایسی ایسے سیمٹمز آئیں یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر شاید میری جگہ کوئی اور تمہیں دیکھے دیکھے پب جی موبائل کھیلتا ہوا اسپیکٹیٹ کرتا ہوا ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہوگی لیکن ابھی میں کوئی ایسی تمہارے دل میں کوئی بھی ایکسپیکٹیشن نہیں ڈالا چاہتا ایکسپیکٹیشن ہرٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے آہ ویڈیو بارہ منٹ کے ہونے والے ہیں بہت بہت شکریہ تمہارے وقت کے لیے جن نے یہاں تک دیکھا ٹھیک ہے وہ میرے ریال ٹائم سپورٹرز ہیں make sure to drop like share and subscribe i can see you in the next one اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی live stream میں کسی ویڈیو میں ٹھیک ہے کسی content میں جو بھی تمہیں اچھا لگے گا love you all thank you so much for the time make sure to drop like share and subscribe again love you all خدا نگے وان اللہ حافظ